بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موطرف نظر آنے لگے ہیں جہاں پر نہ صرف سعودی ایران ہمارے امسائر مالک نے چین روز اور دوسرے جسے ترکی ہے وہ بھی ادارے بھی جو ملک ہیں وہ ہمارے کردار کے موطرف نظر آنے لگے ہیں اس کے بعد جب پاکستان نے نہ صرف زمینی نہیں بلکہ فضائیہ سمندری حدود میں بھی اس کو موں کی کھانی پڑی بھارت کو تو جہاں پر پاکستان نے اس پر تابر توڑ اس کا جواب دیا بلکہ اس کا اپنات دفاع کیا تو اس کے بعد امریکہ جیسے ملک نے بھی سالسی اور مذاکرات اور امن کے حوالے سے بات کرنی جن پر جنگ کا جنون سوار تھا انہوں نے بھی بات کی کہ اگر امن کی بات کی جائے مذاکرات کی بات کی جائے حالات کے شیدہ نہ ہوں تو بہت اچھی بات ہے پھر تو بڑی اچھی بات یان لگی مودی سرکار کی بات کی جائے تو ان کی اپنے ہی بھارت کی اندر سے 21 اپوزیشن جماعتوں نے ان پر تابر توڑ ہم لے شروع کرتی ہے ان جماعتوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے تین سو ساڑھے تین سو کوئی بندے مارے ہیں تو ان کی کوئی فوٹیج دکھا دیں یہ صرف اپوزیشن جماعتوں کا نہیں کیونکہ ادھر بنے جا رہی ہیں انتخابات چند ماہ کے بعد یہ تو ایک ان کی اپنی سیاسی صورتحال ہے جہاں پر ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے یا کہ مذہبی منافرت پھیلا کر ووٹ حاصل کرنے کا ایک طریقہ کا جسے کہہ سکتے ہیں مگر دوسری جانب دیکھا جائے تو اب انٹرنیشن لیول کا میڈیا جہاں پر نیو یورک ٹائم دیکھ لیں واشنٹنگ دیکھ لیں ہندو ٹائم دیکھ لیں ہندوستان کی بڑی بڑی اخباریں دیکھ لیں ان کے اداریے ان کے ایڈیٹوریل اس چیز سے بھر گئے ہیں کہ آخرکار موڈی سرکار بھارت والوں نے جو پلواما ڈراما کیا ہے اس کے کوئی ثبوت دے رہے ہیں اچھا انہوں نے کچھ نہ کچھ دکھایا ضرور ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تصویریں ضرور دکھائیں گے مگر تصویریں دکھائیں گے تو دوسری جانب یہ بھی سامنے آ گیا کہ وہ تصویریں تمام کی تمام تر جھوٹ پر پپنی تھی اور وہ پہلے سے انٹرنیٹ پر موجود تھی وہ بھی ایک ٹراما کا جو ہے سامنے آ گیا موڈی سرکار جس کا جنگی جنوب میں بھی تو وہ ہے سوار اس پر موڈی سرکار ہے بڑی بیگار اگر اس کی اپنے ملک کی صورتحال دیکھی جائے تو اس کی ملک کی صورتحال کیا ہے جبکہ وہ اپنے ملک کی صورتحال کو پسے کشت ڈال کر صرف اپنے الیکشن وہ ہم نے جو بڑی کرسی پر بیٹھنے کے لیے خطے کا انتباہ کرنے کے لیے کسی بھی حد سے وہ گزرنے کے لیے تیار ہے اس کی واضح مثال گجرات سے لی جا سکتی ہے جہاں پر مسلمانوں کا کس طرح سے قتل عام کیا کیا گجرات کا رہائشی چائے بنانے والا کرتا کیا ہے جہاں بھی دیکھو جھوٹ کے بلبوتے پر سیٹ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی نہج سے گزرنے کے لیے تیار ہے آخر اس کو اشیر باد کس کا حاصل ہے آخر وہ چاہتا کیا ہے پاکستان میں تو ہمیشہ ام کی بات کیونکہ پاکستان پاک سرزمین ہے آج ان تمام صورتحال پر اور پاکستان کی سفارت معاملات کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا آج اس پروگرام میں اور ہم اپنی رائے لیں گے اپنی جو مہمان ہیں ان پینل سے آج کا اگر پینل کا تعالف کروائیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری محمد اقبال صاحب آپ کو خوشاندید کہتے ہیں کانوندان ہیں ان کے ساتھ قدیر حسین خان صاحب ہیں وہ بھی کانوندان ہیں آپ کو بھی خوشاندید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ سینئر تجزیہ کار احسان بٹالوی صاحب آپ کو بھی وارم ویلکم کرتے ہیں صاحب سب سے پہلی میں بات کرتا ہوں قدیر حسین خان صاحب کی جانتی قدیر حسین خان صاحب سعودی عرب خطے میں امد کے لیے پاکستان کے کردار کا موطرف نکلے ہیں صرف سعودی عرب کی نہیں دوسرے ممالک نے بھی پاکستان کی جو سفارتی سطح پر جو پاکستان میں کامیابیان خاص طور پر اس سیچویشن میں سمیٹ رہا ہے اس کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ موطرف نکل رہے ہیں انہوں نے کہا پاکستان میں بڑے اچھے طریقے سے کیونکہ دونوں ممالک کے پاس ایٹمی قوت ہے اور کہیں ایٹمی جنگ نہ لگ جائے اس کے پیش نظر پاکستان کے کردار کو بڑا سراحہ حانکہ پاکستان کے پاس دفاعی صلاحیت پوری طرح سے موجود ہے اور وہ انڈیا نے اچھی خاصی نہ صرف اب پینسٹ کی جنگ سے اب تک وہ دیکھتا چلا آ رہا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں سر میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر ان کو زمینی سے لے کر فضائی اور سمندری حدود میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا دفاعی صورتحال میں اس کے بعد بڑے بڑے ممالک سامنے آگے سالس کا کردار ادا کرنے کیسے دیکھ رہے ہیں حدیر خان صاحب جب دفاع کیا گیا پھر تو سامنے آگے مگر اس سے پہلے وہ تمام خاموش تماشائی بنے رہے جواہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں بولنے کا موقع دیا اور یہ پلیٹ فارم مہیا کیا دی آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اپنے انٹروں میں وہ سارا پس منظر بیان کر دیا کہ کس طرح سے ایک فرد اپنے ذاتی ایجنڈے کی بنیاد پہ عربوں انسانوں کا جو مفاد ہے اس کو پسے پشٹ ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف جیسے سرماظت کے ساتھ ویسے انسان لفظ کی تضحیق ہے انسان آدمی میں بڑا فرق ہے آدمی کو میسر ہی نہیں انسان ہونا یہ بڑا خوبصورت ایک شیر بھی ہے جی گفتگو کنٹینیو کریے آپ مودی کے لیے غالباً انسان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں میں بٹالی صاحب کی جانبار ہوں بٹالی صاحب بڑے اچھے حلیقت اسپلین کریں گے بٹالی صاحب دن میں ویسے مسکر آ رہے ہیں جی 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 قدید صاحب اس میں جواہ صاحب آپ نے یہ بڑا شاندار انداز میں ایک شیر کا خوبصورت حوالہ بھی دے دیا میں اسی طرف بھی آ رہا تھا کہ جو ایک فرد کا ذاتی مفاد ہے اس نے مقدم رکھا ہے عربہ انسانوں کے مفاد کے اوپر اب اس کے پیچھے دو تین بڑی وجوہات ہیں ایک اس کی ذاتی نکامی ہے کہ جو منشور اس نے اپنی حکومت سے آنے سے پہلے بیان کیا تھا اس کو وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکا اب اسے وہ الیکشن کے طرف جا رہا ہے جو کہ پانچ ریاستوں میں وہ پہلے شکست کھا چکا ہے تو اس کو کوئی ایک نیریٹیو بلٹ کرنا چاہیے تھا جو ایک ہندو سنٹیمنٹ ہے اس کو اپنی طرف انگیج کرنے کے لیے لیکن اس کے برکت میں مبارک بات دیتا ہوں پاکستانی افواج کو ان کے سپاہ سالار کو سربراہ حکومت کو بلکہ تمام پلیٹیکل پارٹیز کو اور سب سے آخر میں اس پاکستانی غیور قوم کو جنہوں نے ایک مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ بھی اگر کوئی برونی جاہریت ہوتی ہے تو اس پہ ہم اپنے جو اختلافات ہیں ان کو بلائے تاک رکھتے ہوئے ایک سیسا پلائی دیوار کے طور پہ سامنا کریں گے اور جس کا ثبوت ہم نے دیا انہوں نے ایک رات کے اندھیرے میں جو ایک ذہنیت ان کے ہاں پائی جاتی ہے وہ ایک چور دروازے سے آنے کی انہوں نے کوشش کی اور ہم نے سورج کی روشنی میں ان کو وہ جواب دیا اور ان کو سنب کیا اور یہ وہ والے آپ کے اقدامات ہیں جس نے انٹرنیشنل دنیا کو کدیر صاحب یہ بھی تو دیکھے نا جو انو ہیں وہ رات کو پھڑ پھڑاتے ہیں جو شیر ہیں وہ دن کو دھارتے ہیں سار یہ تو واضح طور پہ ہے سار یہ واضح طور پہ ہے لیکن شیر جو ہے وہ دن میں دھارتے ہوئے جب جواب دیتے ہیں تو وہ بین الاقوامی سطح پہ وہ آواز پہنچتی ہے اور پھر بین الاقوامی جو دماغ ہے اور جو آنکھی ہیں وہ کھلتی ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو آپ اس میں سمجھ رہی ہیں کہ جو پاکستان نے صفارتی محاذ پہ اسکری محاذ پہ اور قومی سطح پہ جو کامیابیاں سمیٹی ہیں اس کا جو آپ کو ریفلیکشن نظر آ رہا ہے وہ سعودی عرب کے ولی اہد کی آمد کی صورت میں ان کی سٹیٹمنٹس کی صورت میں اور اسی طرح سے گزشتہ چند روز میں جو یورپی یونین کے نمائندے تھے لکزنبرگ کے ودیر خارجہ وہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے انہوں نے بڑی باتیں کی اور سب سے پہلے اب دنیا کا کنسرن یہ ہے کہ اس خطے کو ایک ایٹمی تباہی سے بچایا جائے یہ اس خطے کی ایٹمی تباہی خدا نہ خواستہ یہیں تک محدود نہیں رہے گی یہ پوری دنیا اسکلپیٹ میں آ سکتی ہے جنگوں کو جیسے سٹارٹ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ان کا اختتام کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے ہم نے منحیسل قوم یہ پیغام دیا ہے کہ ہم دلیر اور غیور قوم ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم امن کے دائی ہیں اچھا میں چوتی محمد اقبال صاحب جیسا جیسا انہیں ہر جگہ سے بکلاہٹ کے بات شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ خواہ کونی جسی بھی جگہ دیکھ لیں زمینی دیکھ لیں فضائی دیکھ لیں سمنتری دیکھ لیں وہاں سے تو انہیں بکلاہٹ کا سامنے کے بات شکست کا سامنا کرنا پڑا موں کی کھانی پڑی ہماری افواج مسلح افواج بالکل ہما وقت تیار ہیں اور اس کی واضح میں ساتھ نظر بھی آئے ہم نے ابھی کچھ کیا نہیں ہے ابھی سرپرائز دیا نہیں ہے ابھی صرف دفاع کیا ہے اپنا تو ان کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ انڈیا کے اندر اکیس اپوزیشن جماعتیں ان سے پلواما ڈرامے کے ہی ثبوت مانگ رہی ہیں اور ان کے جو بھارتی افواج کے سربراہ ہیں فضائیہ کے سربراہ ہیں وہ بکلاہٹ کا شکار ہیں وہ ثبوت نہیں پیش کر سک رہے جگہ ہسائی ہو رہی ہے بھارت کی سر پاکستان کی کام کیا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جواد باکر صاحب آپ کا پروگرام پروگرام میں بلانے کا شکریہ جو آپ نے کوسٹن کیا ہے وہ آپ کو پہلے اس سے پہلے قدیر صاحبی جواد دے چکے ہیں کہ جو جو مودی ایک فرد نہیں ہے انسان نہیں ہے بلکہ ایک ایسا فرد ہے جو جو وحشی قسم کا فرد ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک الیکشن کی خاطر ایک اجنڈے کی خاطر اس نے اجنڈا اس کا جو ہے وہ سے چار سال تو پورا کیا نہیں ہے لیکن وہ الیکشن کے قریب آ کے اس کی یہ سوچ ہے کہ جتنے مرضی چاہے لوگ مر جائیں لیکن میں اپنی کامیابی سمیٹ لوں اس نے سب سے یہ اس کا یہ بڑا جنگ کا پروگرام ہے اس نے یہ کیا ہے کہ جو جو ہندو تھے جو کٹر ہندو تھے ان کو ساتھ ملایا جائے اس لیے کہ جنگ جنگ کا ڈراما کر کے ان کو ساتھ ملایا جائے سب سے بہتر وہ طریقہ جو وہ انہیں نے کیا ان کی اپوزیشن جماعتوں نے اکیس اپوزیشن جماعتیں کٹھی ہو کے انہوں نے ان کے خلاف ان کے خلاف بھی اللہ نے جنگ کیا ہوا ہے جس طرح ہماری جو فوج ہے اس کے ساتھ ٹوٹل ہماری دوسری آرمی کے ساتھ دوسرا حوام کھڑی ہوئی ہے جو ان کی وہاں پہ ٹوٹل تقسیم مجود ہے اور انشاءاللہ ہماری اپوزیشن جماعتیں بھی اور جو ان کی جو فوج ہے ان کے نہ فضائیہ والی ساتھ مل رہی ہے نہ ان کے ساتھ وہ بری فوج والی مل رہی ہے نہ وہ سمندری فوج والی مل رہی ہے اس صورتحال کے پیش نظر نہ ان کی اپوزیشن جماعتیں ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ہمارا اور ان کا زمین اسوان کے چیز میں اکبال صاحب اکبال صاحب میں احسان بٹالی صاحب احسان بٹالی صاحب جیسے جیسے پاکستان نے ہر جگہ پر انہیں شخص دی ہے صرف اکنا دفاع کی ہے صرف واضح طور پر یہ آپ کو بھی بتایا ہم نے ابھی دفاع کیا ہے سرپرائز ابھی میں کہتا ہوں میرے مطابق اور ہر پاکستانی شہری میں بہت سے شہری کے جانے سرپرائز کیا تھا جواد صاحب اور یہ تو ابھی تو ہم نے صرف وہ جو ہمارے اندر گسنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے تو صرف روک ہے ابھی صرف ہم نے روک ہے ابھی سرپرائز مجھے لگتا ہے سرپرائز اس طرح لگتا کہ جیسے سفارتی محارس پر ہماری واضح طور پر جیت ہو رہی ہے یہ ہی ہمارا سرپرائز ہے جواد یہ ہمارا سرپرائز نہیں ہے ہمارا سرپرائز یہ ہے کہ شاید آپ قیل میں ہو کہ ان کی دو سمندری آپ دوست کراچی پہ حملہ ور ہونے کی کوشش کی ایک کو تقریباً تین دن پہلے بھگا دی گئی پاکستانی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے اور دوسری جس پہ ایٹامک وار کے تمام آزار لوڈڈ تھے اس کو بھی بھگا دیا گیا صحیح اور اگر وہ قریب آجا رہتی تو کراچی مکمل طور پہ تباہ ہونے میں کوئی قسم نہ رہتی مگر ہماری بریف ہو اور لیکن اس کے ساتھ میں ان کے جوکر کمانڈرین چیف کو بتانا چاہتا ہوں اور ان کے ایک یہ ایسی شکل والے کو جس کے ڈریکولا ہی نام دیا جا سکتا ہے وزیراعظم کو کہا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کھل کے سن لیں اگر آپ کے علم میں نہیں جو کے علم میں ہوگا لیکن اگر نہیں ہم آٹھ منٹ میں انڈیا کو صفحہ ہستی سے مٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں صرف انڈیا کو نہیں یہ کہیں کہ جس طرح کے ادھر کے جو لوگ باس رہے ہیں ہندووں کو صرف ایک تحزیب ہے صرف پوری دنیا میں اور جبکہ مسلمان صاحب دیکھیں میرے پاس سنیں وہ تو صرف ادھر باس رہے ہیں جو ایٹامیک بار ہوگی اگر وہ ایک میری سن دینا وہ اگر بم ادھر گرتا ہے وہ ہندو عیسائی مسلمان نہیں دیکھتے گا بلکل یہ چیز ہے بم اگر ادھر گرتا ہے تو وہ بھی کوئی قوم ذات نہیں دیکھتا ہوں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل مجھے بریک لینا ہے بریک سے لوڈ کر آئیں گے تو گفتگو یہاں سے بڑھائیں گے کہ صفارتی محاذ پر پاکستان کی کتنی کامشابیوں اور سنیجنے جائے میں اگر بڑھیں گے نیوکلر آزار ان سے زیادہ ہیں بیٹال صاحب آئیں گے اس پر مگر ایک بریک کے بعد ٹیک کا بریک